السلام علیکم ناظرین میں صدباس پاٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حاضر خدمت دوں کچھ نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو شاید آپ کے قانونی علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہے ناظرین فیملی مقدمات جو ہیں اس کے اندر پراپٹی یا پیسے سے زیادہ اناکام مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو میاں بیوی ہے ان کے درمیان جب پہلے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے عورت کھلا لے دیتی ہے یا پھر جو مرد جو ہے اس کے اندر طلاق دے دیتا ہے تو ان کا پیسو سے زیادہ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار جو ہے ان کے اندر جو غم و غصہ ہیں اس کو لے کر لٹیگیشن ہو جاتی ہے اب جب عورت کوئی کہتی ہے کہ جناب اتنا سونا اس نے مجھے دینا ہے اتنا میرا سمان جہیز ہے اتنی میری چیزیں ہیں جو انہوں نے واپس کرنی ہے میرا حق مہر ہے میرا خرچہ ہے تو اس کے اندر آپ کون کون سے دعوی جات کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق آج ہماری یہ ڈسکشن رہے گی عورت کے پاس جو ہے وہ کافی آپشن موجود ہیں ایک تو یہ ہے کہ عورت کھلا کا دعوی دعوری آرٹیکل جسے آپ سمان جہیز کہتے ہیں دعور جسے آپ حق مہر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ گفت جو ہیں جسے آپ تحائف کہتے ہیں اس کا ایک ہی مقدمہ فائل کر سکتی ہے اس کے پاس آپشن موجود ہیں وہ الگ الگ کرنا چاہے تب بھی اگر وہ ایک کرنا چاہے تب بھی وہ پوسیول ہوتا ہے اب اس کے اندر اقصد جو ہے کلائنٹ کے سوالات آتی ہیں کہ جناب اگر ایک دعوی کیا تو خلا کا دعوی ڈگری ہو جائے گا یا خلا کا دعوی اس وقت تک ڈگری نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ آپ کے ڈعوری آرٹیکل آپ کے ڈعور آپ کے مینٹینس اس کا نہ حل ہو نہیں ایسا نہیں ہے اس کا جو سادہ سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ کوٹ آپ کو جو ہے سمپلی آپ کا جو خلا کا دعوی ہے اس کو ایک طرف رکھ کر ڈگری کر دیتا ہے جو کہ کچھ ہفتوں کے اندر کچھ مہینوں کے اندر ایک دو مہینوں کے اندر ڈگری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو باقی مدہ ہے وہ آپ کا چلتا رہتا ہے جیسے ڈعوری آرٹیکل آپ نے کہا کہ سمان جہیز جو ہے وہ مجھے دیا جائے یا آپ نے کہا کہ جناب مجھے مینٹینس جو میرا نان نفکہ ہے وہ اتنے عرصے سے نہیں دیا گیا اتنے عرصے سے مجھے گھر سے باہر نکال دیا گیا تو وہ چیزیں آپ کی چلتی رہتی ہیں اب اس کے اندر ظاہر ہے پھر کوٹ الگ سے ایویڈنس لاتا ہے خلا کے اندر ایویڈنس اتنا سٹرکٹ نہیں ہوتا اگر عورت یہ گردان دے کوٹ کے اندر یہ بتا دے کہ جناب یہ فلان شخص کے ساتھ اپنی زندگی اپنے ہزبینٹ کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تو کوٹ اس کے اندر پھر کوئی جو ہے وہ میم میک نہیں نکالتا اور اپنے بیان کے اوپر اس عورت کے بیان کے اوپر ان کو خلا کے ڈکری جو ہے وہ جاری کر دیتا لیکن جو باقی مقدمات ہیں جیسے سمان جہیز ہے مینٹینس ہے تحائف ہے اس کے علاوہ آپ کا حق مہر ہے تو وہ بھی چیزیں جو ہے کوٹ ان کو اس کے اندر سٹرکٹ ایویڈنس کرتا ہے اس کے اندر عورت کو یا بیوی کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جناب اتنا سونا طولہ جو میں کہہ رہی ہوں اپنے دعوے کے اندر وہ اس طرح سے دیا گیا اس کے اندر ان کی چیزیں جو میں پرچیز کی اس کے ڈاکومنٹس ان کے گواہوں کے بیانات وہ ساری چیزیں اس کے اندر ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو پھر کوٹ اس کے اندر پھر جو ہے مدہ لائج یعنی کہ ہزبینٹ کو بھی یہ چانس دیتا ہے ایک سیکشن ٹین ہے ہمارا لوگ کا وہ یہ کہتا ہے کہ ریکنسیلیشن پرسیڈنگ جو ہے وہ اس کی کوشش کی جائے عورت اور مرد کے درمیان صلاح کی کوشش کی جائے اگر وہ نہ ہو وہ تمام فیملی کے مقدمات میں ہوتی ہے چاہے وہ خلا کا ہو ڈاوری آرٹیکل کا ہو ڈاور کا ہو یا مینٹینس کا ہو کسی بھی طرح کا مقدمہ ہو اس کے اندر ان کو دیا جاتا ہے اب ایک سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جناب اگر ہزبینٹ جو ہے اس کے خلاف ہی ہونا ہے نہیں ایسا نہیں ہزبینٹ اگر اپنا کیس پروپرلی پرسیو کرے تو اس کے اندر ان کو اپنا موقع ملتا ہے وہ اپنا جواب دیں کہ جناب میں نے ان کو اتنے پیسے دے دیئے تھے میں نے جو ہے وہ ان کو اتنا جو ہے وہ سونا ان کے پاس تھا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتی ہیں تب جا کے آپ کو جو ہے وہ اس سے ریلی ملتا ہے ادر وائز مجورٹی جو ججمنٹ ہیں اس کے اندر وہ وومن انکلائنٹ ہو سکتی ہیں اگر آپ نے اس کو کیس کو پرسیو نہیں کیا ایک جو ہے وہ سوال آتا ہے کہ جناب کیا فیملی کورٹ جو ہے وہی آپ کے کسٹڈی جو بچے کی کسٹڈی ہے وہ کس کے پاس جائے گا وہ کن کے پاس رہیں گے یہ بھی فیملی کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو نہیں اس کے لیے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ الگ سے آپ کی عدالتیں بنی ہیں جسے آپ گارڈین کورٹ کہتے ہیں اس کے اندر آپ کے مقدمات آج یہ چلتے ہیں اور پھر آپ کا معاملہ آگے چلتا ہے امید ہے ناظرین کابش پسند آئی ہوگی ہمیں ایسا جھڑ جائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ناظرین میں صدباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئے قانونی سوال کے ساتھ اور سوال یہ آیا کہ جناب جو فیملی کورٹ کے اندر دعویٰ فائل کیا جاتا ہے عورت کی طرف سے خلا کا کیا اس کے اندر سمان جہیز حق مہد اور نان نفقے کا بھی کلیم کیا جا سکتا ہے تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ایک دعوے کے اندر ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں تاہم اگر مختلف دعواجات کرنا جائیں تو وہ بھی فائل کیے جا سکتی ہیں شکریہ السلام علیکم ناظرین میں صدباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہوں ایک نئے قانونی سوال کے ساتھ اور سوال یہ آیا کہ جناب جو فیملی کیس ہیں جو جس کے اندر میاں بی بی کے جھگڑے کے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں حق مہد ڈاور آرٹیکل اور گفت وغیرہ کا اور مینٹینس کا کیا وہی کورٹ آپ کے جو ہے وہ کسٹڈی یعنی بچے کی جو کفالت ہے اور جو اس کی کسٹڈی اس کے پاس جائے گی اس کے متعلق بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں اس کے متعلق الگ گارڈین کورٹ ہوتی ہیں تاہم کیسز کٹھے کیے جا سکتے ہیں اگر پارٹی سیم ہو thank you very much